نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سوارت ہے آج میں یہ خوبصورت سا پیٹرن لائے ہوں جسے آپ کسی بھی بی بی کارڈگن میں لیڈیز کارڈگن میں جاکٹ میں کوٹی میں ڈالیں گے یہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں سامنے سے یہ ایسا دکھا دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اسے بنانے کے لئے ہمیں چار کے ملٹپل فندے چاہیے تو میں نے سولہ فندے ڈالے ہیں اور ہم سامنے کی طرف ہیں تو ہم پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے ان کو اپنی اور کریں گے اور دو فندہ الٹا بلیں گے ایک دو اب ان کو دوسری طرف کریں گے اور ایک بار ایسے گھما کے لے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جالی ڈالنا ہے اب ایک فندے کو لیں گے اور ایک اور فندے کو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ہم سیدھا بننے گے یہاں پہ ہم نے ایک جالی ڈالا اور ایک فندے کو گھٹا دیا اب پھر ان کو اپنی اور کریں گے دو فندوں کو الٹا بلیں گے ان کو دوسری طرف کریں گے اور گھما کر واپس ہم اسے دوسری طرف ہی لے جائیں گے کیونکہ اگلے فندے کو ہمیں سیدھا بننا ہے اب ایسے ایک فندے کو ہم لیں گے نیٹ وائز اور ایک اور فندے کو دو فندوں کو لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا دیں گے تو دیکھئے فران پہلا فندہ ایس اس ٹیچ ہے اور انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں بار بار دور آنا ہے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا ایک دو ان دوسری اور کریں گے ایک بار ایسے لپیت کے لے جائیں گے یہ ہو جائے گا تیسرا فندہ اب دو فندوں کو ایسے لیں گے نیٹ وائز ایسے سلائی ڈالیں گے ایک اور دو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور بیک لپ سے ہم سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے یعنی یہاں پہ ایک فندہ گھٹا اور ایک فندہ بڑھ گیا تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے یہاں پہ ہمارا تیسا ریجائن بن گیا اب لاسٹ میں تین فندے بچے ہیں تو ان کو اپنی اور کریں گے دو فندہ الٹا اور لاسٹ فندہ ایسے ہم سیدھا بن لیں گے تو اس طرح یہ ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب دیکھئے یہ دو فندے ہم نے سامنے کی طرف سے الٹا بنے تھے پیچھے یہ سیدھا دکھائی دے رہے ہیں تو اسے ہم سیدھا بن لیں گے دو فندہ سیدھا پھر ان اپنی اور کیا nou دکھئے یہ الٹا دکھائی دے رہا ہے اسے ہم الٹا بن لیں گے اور اس جالی کو ہمیں الٹا بن لیں نہ ہیں تو پہلا فندہ ایجس تیچھ ہے اور ان ہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں بار بار دہ رہنا ہے ان دوسری اور کریں گے اب دیکھئے دو فندہ سیدھا دکھائی دے رہا ہے اسے ہم سیدھا بھولیں گے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا اسے اُلٹا بنیں گے جالے کو بھی اُلٹا بنیں گے دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا دو فندہ سیدھا ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا لاسٹ میں تین فندہ بچے گا تو دو فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ ایجس تیچ ہے اسے ہم اُلٹا بنیں گے اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ ہمارے ڈیزائن کا تیسرہ لائن ہے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے ان کو اپنی اور کریں گے اور دیکھیں یہ دو فندے الٹے ہیں اسے ہم الٹا بولیں گے ان دوسری اور اب یہ جالی ہے اور یہ سیدھا فندہ ہے تو ہمیں یہ جو سیدھا فندہ دکھائے دے رہا ہے اس کو مین رکھنا ہے یعنی اب ہم اس طرح اوپر کی طرف سے سلائی ڈالیں گے پہلے دوسری والے فندے میں پھر پہلے والے فندے اوپر کی طرف سے سلائی ڈالیں گے دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے اب ہم نے ایک فندہ یہاں پہ گھٹا دیا اب اسے بیلنس کرنے کے لئے ہمیں یہاں جالی ڈالنا ہوگا اور دیکھیں نیکس فندہ ہمیں الٹا بوننا ہے یعنی ان کو ہم اپنی طرف لائیں گے اور ایک بار اور گھوما کر اپنی طرف لائیں گے اب ان دونوں فندوں کو ہم الٹا بن لیں گے یہاں پہ ہم آنا جالی بن گیا یعنی ایک فندہ بڑھ گیا دونوں فندوں کو ہم الٹا بن لیں گے اب دیکھئے ہمیں سیدھا بننا ہے تو ان دوسری اور کریں گے اب ان دونوں فندوں کو ہمیں ایک ساتھ لے گے اس فندے کو ہمیں جو سیدھا فندہ دکھائی دے رہا ہے اسے ہمیں مین رکھنا ہے تو کیا کریں گے پہلے ہم دوسرے فندے میں سلائے جالیں گے پھر پہلے فندے میں دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنا دیں گے یہاں پہ ہمارا ایک فندہ گھٹ گیا تو اسے بیلنس کرنے کے لئے اب دیکھئے آگے یہ دو فندے اُلٹے ہیں یعنی ان کو اپنی طرف لائیں گے اور ایک بار ایسے گھما کے اپنی طرف کر لیا یعنی ایک فندہ یہاں پہ بن گیا یہ جالی بن جائے گا اب ان دونوں کو ہم اُلٹا بلیں گے تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے لاسٹ پندہ ایسٹی چھے اسے ہم سیدھا بنیں گے رونگ سائٹ سے جو فندہ اُلٹا دکھائی دے رہا ہے اسے اُلٹا بلیں گے اور جو فندہ سیدھا دکھائی دے رہا ہے اسے سیدھا بنیں گے دیکھئے دو فندہ سیدھا اب اس جالی کو اُلٹا بلیں گے اور نیکس دو فندہ سیدھا ان اپنی اور دو فندہ اُلٹہ جالی ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور دو فندہ اُلٹہ راست میں تین فندہ ہے دو فندہ سیدھا اور لاست فندہ ایج اس تیچھا ہے اسے ہم اُلٹہ بلنیں گے تو چار لائن ہمارے ڈیزائن کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک بار میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں دیکھئے پہلا فندہ ہم سلپ کرلیں گے ان کو اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹہ دکھائی دے رہا ہے اسے اُلٹہ بلنیں گے ان کو دوسری اور کریں گے اب دیکھئے یہ جو سیدھا فندہ دکھائی دے رہا ہے اسے ہمیں اس سائیڈ میں گھوانا ہے تو کیا کریں گے کہ ایک بار ان کو سلائی میں ایسے لپیٹ کے واپس ہم دوسری طرف کرلیں گے پہلے اس فندے میں جو سیدھا فندہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ایسے سلائی ڈالیں گے پھر نیکسٹ فندے میں دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک کرلیں گے یعنی دیکھئے ہم نے پہلے جالی ڈالا پھر سیدھا بنا اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایسے جگ جگ جیسے یہ ادھر گھوم جائے گا تو انہی چار فندوں کو پہلا فندہ ہے جسے چھے انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانا ہے اب ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور ایک بار سلائی میں ایسے گھومائیں گے دو فندوں کو ایسے ہم نیٹ وائز لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنایں گے اب ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا پھر یہ ہمارا ڈیزائن آ گیا تو ان دوسری اور کریں گے ایک بار سے گھومائیں گے اور پھر دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنایں گے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا last فندہierung اسٹی چھے اسے سیدھا بنیں گے رونگ سائٹ سے جو فندہ سیدھا دکھائی دے رہا ہے اسے سیدھا بنیں گے اور جو فندہ اُلٹا دکھائی دے رہا ہے اسے اُلٹا بنیں گے اب یہ پھر ہمارا تیسرا لائن سٹارٹ ہوگا یہاں سے تو پہلے فندے کو سلپ کرلیں گے اُن کو اپنی اور دو فندہ اُلٹا اُن دوسری اور اب دیکھئے اب ہمیں ایک بار ہم نے اس سائٹ میں جالے دیا ایک بار ہم نے دیکھئے داہنی طرف جالے دیا اب کی ہمیں اس سیدھے فندے کے بائین طرف جالے دینا ہے تو کیا کریں گے پہلے ہم ان دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایسے نیٹ وائچ سلائے ڈالیں گے پہلے دوسری میں پھر پہلے میں اس طرح سلائے ڈالیں گے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے اب جب ہم نے ایک فندہ یہاں گھٹا لیا تو ہمیں ایک فندہ بڑھانا ہے یعنی اور اگلا فندہ الٹا بننا ہے تو کیا کریں گے پہلے ان کو اپنی اور کریں گے اور گھما کر واپس اپنے طرف ہی لائیں گے اب ان دونوں فندوں کو الٹا بننے گے دیکھیں اب جالی دیکھیں ہمارا جالی اس طرح پڑا ہے یعنی اگلی جالی ہمیں اس سیدھے فندے کے اس سیڈ میں جالنا ہے تو پہلے ان دونوں فندوں کو ہم ایک ساتھ لے کے ایک سیدھا فندہ بنا دیں گے اور اب ہم جالی دے دیں گے ایک بار سیدھے فندے کے دائنی طرف جالی دینا ہے اور ایک بار بائیں طرف دینا ہے تو چار ہی لائن کا یہ جزائن ہے اور انہی چار لائن کو ہمیں اوپر اوپر دور آتے رہنا ہے جس سے یہ خوبصورت سا جک چیک پیٹرن بنتے چلا جائے گا اور رانگ سائیڈ میں جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے سیدھا اور جو فندہ الٹا دکھائے دے رہا ہے اسے الٹا بنیں گے تو انہی چار لائنوں کو دور آنے سے یہ خوبصورت سا جگ جگ پیٹرن بنتا چلا جائے گا تو دیکھئے فرنس جزائن آپ کے سامنے ہے آشاہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس فر واشنگ